ناظرین اس وقت آپ کو پرائے راست لے چلیں گے پنجاب اسمبلی میں جہاں پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوابخت بجٹ پیش کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں اپنی تقریر کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور بے شمار درود و سلام رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے واسطے یہ کائنات تقلیق کی گئی آج میں اس معزز زبان میں پاکستان تحریک انصاف کی صبائی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہا ہوں جناب سپیکر ہم بحیثیت قوم اس وقت کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں اس وواق کے اثرات ہمارے معاشرتی طرز زندگی اور ملکی معیشت پر واضح نظر آ رہے ہیں اور یہ مشکل وقت اس وقت کا متقاضی ہے کہ ہم یک جیتی کا مظاہرہ کریں جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان عمران خان کا پاکستانی قوم سے اہد تھا کہ پاکستان کی معیشت کی بنیادیں اس مضبوط انداز سے ڈالیں گے کہ جن پر ملکی معاشی امارت استوار ہو اور جو در حقیقت بائیس کروڑ عوام کی بھلائی کے لیے ہو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی سرمایہ اسی مقصد کے لیے خرچ کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کئی حکومتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو اتنی بے دردی کے ساتھ برباد کیا کہ ہمارا کررڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، جیٹ ٹو جی ٹی پی ریشو، ایکسپورٹس یہ سب انڈیکیٹر بائیس کروڑ عوام کے اس ملک کے لیے ایک لمحہ فکریات تھے اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف و وائد جماعت ہے جس نے ملکی مفاد کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھا اس بات کا اعتراف صرف پاکستان کے معاشی اداروں نے ہی نہیں کیا بلکہ عالمی اداروں نے بھی پاکستان کی نئی معاشی سمت کو تسلیم کیا اور سارے عالمی ادارے آج پاکستان کے اس سفر میں اس کے ہم سفر ہیں جناب اسپیکر ایٹی آئے حکومت نے روہ مالی سال کا آغاز ایک جامع معاشی اور ترقیاتی حکمت عملی سے کیا جس کے سبب ہم قومی اور صوبائی سطح پر اپنے معاشی عداف کے حصول کی جانے بہت مصبت پیشرف کر رہے تھے کرونا وائرس کی وباہ سے پہلے یعنی مارچ دو ہزار بیس تک ایف بی آر کے ٹیکسس کی وصولی میں گذشتہ سال کی نسبت تقریباً تیرہ فیصد اضافہ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ گذشتہ سال کی نسبت اکتر فیصد کم ہو چکا تھا مالیاتی خسارہ یعنی کہ فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی بی کے چار فیصد تک آ چکا تھا بدستہ سال کے مقابلے میں اس مالی سال مارچ دو ہزار بیس کے اختتام تک پنجاب کے اون سورس ریونیوز میں بھی تئیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا تھا اور ہم سالانہ ترقیاتی پروگرام کے دو سو چالیس عرب روپے مختلف شعبہ جات میں افراجات کے لیے جاری کر چکے تھے روہ مالی سال کے آخرے سے ماہی میں کوویڈ نائنٹین کی وبا نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس ہنگامی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے دو سو چالیس عرب روپے کی مالیت کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جامع ریلیف پیکج متعارف کروایا تاکہ کرونا سے متاثرہ افراد اور کاروباروں کو ریلیف دیا جا سکے اس پیکج کے تحت ایک سو چورتالیس عرب روپے اس پیکج کے تحت ایک سو چورتالیس عرب روپے احساس امرجنسی پروگرام کے آغاز کے کیا گیا اور فوری طور پر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مستحق افراد کو ریلیف مہایا کیا گیا میں یہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی عوام دوست قیادت میں اس وفاقی پروگرام میں آٹھ عرب چالیس کروڑ کی خطیر رقم مکمل کی اور اس پروگرام کے تحت اب تک پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے ترتالیس ہزار اناسی ہزار خاندانوں میں تریپن عرب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہیں جناب سپیکر ہماری حکومت سے ہی کرنٹ ایکسپنڈیچر میں کفائی چھواری کی پالسی پر عمل پیرا رہی ہے روہ مالی سال میں بھی حکومتی اخراجات میں حد تول امکان کمی کی گئی اس زمن میں اکسٹھ ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ اس زمن میں اکسٹھ ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ مسترد کر دی گئی جبکہ آسٹیریٹی کمیٹی کی زیرنگرانی مختلق محکموں کی ڈیمانڈ میں کمی کروائی گئی جس سے ایک ارب پچاس کروڑ روپے سے زائد کی بچت کی گئی جناب سپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں کے تفیل حکومت پنجاب نے روہ مالی سال میں کرونا وائرس کی آفت سے نبٹنے کے لیے نہائیت مہارت سے بجٹ کی سمت اسر نوکی اور فوری طور پر ترتالیس ارب روپے سے زائد کا بندوبست کیا اس پیکج میں کاروبار اور عوام کی سہولت کے لیے اٹھارہ ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف جس کی مثال پنجاب کی تاریخ میں نہیں ملتی جبکہ پچیس ارب روپے سے زائد کی رکوم صحت کے دونوں محکموں محکمہ زکاة اور پی ڈی ایم اے کو دی گئی تاکہ وہ حکومت کو صحت کی بہتری سہولیات اور فوری ریلیف مہیا کر سکیں کرونا وائرس کے فرنٹ لائن ورکرز جن میں ڈاکٹرز اور سٹاف شامل ہے ان کے لیے دورانے ڈیوٹی مہانہ بنیاد پر ایک اضافی تنخواہ کی منظوری بھی دی گئی ہے صوبائی بجٹ دو ہزار بیس اکیس میں ایک سو چھ ارب روپے کرونا ایفیکٹ سے منسلک ہیں جس میں سے چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف جبکہ پچاس ارب روپے کے ڈائریکٹ ایکسپنڈیچرز شامل ہیں یہ واضح رہے کہ عداد و شمار میں زلی حکومتوں کی کرونا سے متعلق اخراجات شامل نہیں ہیں جناب سپیکر آئندہ مالی سال میں فیڈرل ڈیووزبل پول میں محصولات کی وصولی فور تھاؤزن نائن ہنڈنڈ انڈ سکسٹی تری ارب روپے متوقع ہے اور انیف سی آوارڈ کے تحت صوبہ پنجاب کو چودہ سو تیتیس ارب روپے مہیا کیا جائے گا صوبائی محصولات یعنی اون سوس ریونیو میں تین سو ستارہ ارب کا حدف مقرر کیا گیا ہے ریونیو شورٹ فول کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری ہمارے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھی لیکن ہماری معاشی ٹیم نے جرت مندی اور اس کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا اور ان مشکل حالات میں ایک پرو بزنس اور پروگریسیو بجٹ پیش کیا جناب سپیکر یہ عمر قابل ذکر ہے کہ بجٹ کی تیاری میں پہلی بار بھرپور انداز میں عوام الناس کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا یہاں ہی وجہ ہے کہ ہم بہ ہر طور پر آئندہ آنے والے بجٹ کو ایک انکلوسف بجٹ کے نام سے موصوب کرنے جا رہے ہیں محکمہ خزانہ نے عوام الناس سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ان کی تجاویز اور سفارشات طلب کی تھی تاکہ ترجیحی بنیادوں پر اخراجات کے لیے مختلف شعبہ جات کا تائین کیا جا سکے جواباں مختلف شعبہ جات میں تعلیم، صحت اور روزگار کی فرامی سر فیرست ہے ان کے لیے عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیح بنیادوں پر فنڈز مختص کیے گئے ہیں آئندہ بجٹ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی سمت کا صحیح تائین کرنے کے لیے زابطہ کیار کو واضح کیا جائے جس کو فریم ورک فور رولنگ ایکسپنڈیچرز کا نام دیا گیا ہے فریم ورک فور رولنگ ایکسپنڈیچرز سپلائی کی بجائے ایکچول ڈیمانڈ کی بنیاد پر رکوم کی ترسیل کے ساتھ ساتھ مہانہ بنیادوں پر اختراجات کی محتاط نگرانی کو بھی یقینی بنائے گا جناب سپیکر صوبہ پنجاب نے موجودہ معاشی تناظر میں آگے بڑھو پنجاب کا وزن دیا ہے جو مستقبل کی معاشی ترجیحات اور حکومتی اقدامات کے لاحے عمل تیہ کرے گا اس وزن کے مطابق ہم نے ایک نئے حصول کے تحت رائیس پنجاب کے نام سے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی ہے جو ہمیں کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدے ہونا والی معاشی چیلنجز سے نمٹنے اور میرے ان امائی فرمائے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سٹریٹیجک ڈاکومنٹ کی تشکیل دی گئی ہے میں اب چاہوں گا کہ اس موزے زیوان کے سامنے اس آنے والے بجٹ کے چند اہم ترجیحات کا ذکر کروں سب سے پہلے ٹیکس ریلیف پیکیج نمبر دو غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور کفایت شواری معاشی استقام اور ترقی سوشل پروٹیکشن اور مستحق طبقات کے لیے اقتامات یومن کیپیٹل ڈیولپمنٹ ذراعت اور فوڈ سیکیورٹی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہیں جناب سپیکر وزیر اعلی پنجاب سردار اسمان بزدار کی امیق نگاہی کی بدولت حکومت پنجاب اپنی پرو بزنس پولیسیز کو مزید تقویت دیتے ہوئے آئندہ مالی سال میں چھپن ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریلیف پیکج کا اعلان کر رہی ہے یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج ہے جس کی مثال سابقہ دوار میں نہیں ملتی اس پیکج سے ایک طرف تو کاروباری طبقہ مستفرید ہوگا تو دوسری طرف عوام الناس کو بھی ریلیف ملے گا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جی ایس ٹی آن سرویسز کی مد میں دیے جانے والے ریلیف پیکج کی تفصیلات کچھ یوں ہیں ہیلت انشورنس اور ڈاکٹرز کی کنسلٹی فیس اور ہاسپٹلز پر ٹیکس کی شروع جو سولہ فیصد اور پانچ فیصد تھی اس کو کم کر کے زیرو فیصد کیا جا رہا ہے بیس سے زائد سرویسز پر ٹیکس ریٹ سولہ فیصد سے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے جس میں چھوٹے ہوتلز گیسٹ ہاؤزز شادی ہالز لونز پنڈالز شامیانا سرویسز آئی تی سیکٹر ٹوار آپریٹر جیمز پروپٹی ڈیلر رینٹہ کار سرویس کیبل آپریٹر ٹریٹمنٹ آف تیکسٹائیلز اور لیڈر زری اجناس سے مطلقہ کمیشن ایجنٹ آڈٹین اکاونٹنگ ٹیکس کنسلٹنسی سرویسز فٹوگریفی اور پارکنگ سرویسز شامل ہیں پروپٹی بیلڈر اور ڈیویلوپر سے بل ترطیب پچاس روپے فی مربع فٹ اور سو روپے فی مربع گز ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے نیز جو شخص پروپٹی بیلڈر اور ڈیویلوپرز کے طور پر ٹیکس ادا کرے گا اس کو کنسٹرکشن سرویسز سے ٹیکس چھوٹ ہوگی ریسٹورانٹس اور بیوٹی پالرز کے لیے بھی ایک اہم پیشرفت ہے کہ بزریا کیش ادایگی تو وہ صارفین سولہ فیصد ٹیکس ادا کریں گے مگر جب کریڈٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ سے ادایگی کی صورت میں پانچ فیصد ٹیکس ریٹ وصول کیا جائے گی کی تجویز ہے جو کہ معیشت کو ڈاکیمنٹ کرنے میں بھی مدد دے گی جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے لیے پروپٹی کی بجائے دس فیصد ریبیٹ دیا جائے گا اور مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے سرچاج کی وصولی پر بھی مکمل چھوٹ ہوگی انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی کی شرعہ کو بیس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے تمام سینما گھروں کو تیس جون دو ہزار بیس اکیس تک انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سے استثناء کرنے کیے جانے کی تجویز ہے پراپٹی ٹیکس کے نئے ویلویشن ٹیبل کا اطلاق بھی ایک سال کے لیے موقھر کر دیا گیا ہے جناب سپیکر گھاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹوکن کی مکمل ادائیگی کی صورت میں دس فیصد کی بجائے بیس فیصد ریبیٹ دیا جائے گا اور پنجاب ای پی پورٹل کے تحت آن لائن ادائیگی کی صورت میں پانچ فیصد سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا سرکاری زمینوں کی لیز قرائداری فروغ وغیرہ لینڈ ایوٹنائزیشن پالیسی ایوٹین سکسٹی سیون میں جلد ہی ضروری ترامیم کروائی جائیں گی آئندہ مالی سال میں سٹیم ڈیوٹی کی موجودہ شرعہ کو پانچ فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کرنے کی تجویز ہے جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع فرام ہوں گے جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب کے وزن کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بسنس کے لیے بھی ایک اہم تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے مقامی حکومتوں کے ٹیکسوں میں کاروبار کے لائسنس متلکہ فیصد صفر فیصد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے جس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اب حکامی آبادیوں کو تقریباً ساٹھ کروڑ سالانہ ٹیکس کا ریلیف ملے گا جناب سپیکر صوبے کی معاشی صورتحال کے پیشرف حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جارہ آخراجات جارہ آخراجات کو تقریباً روہ مالی سال کی سطح پر منجمت کیا ہے اور کرنٹ ایکسپنڈیچرز کا حجم بارہ خرب ننانوے عرب روپے سے بڑھ کر تیرہ خرب اٹھارہ عرب روپے کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں صرف ایک اشاریہ پانچ فیصد زیادہ ہے اس سلسلے میں تنخاؤں کا بجٹ تین سو سنتیس عرب ساٹھ کروڑ پر منجمت کیا گیا ہے پنچن ریفارمز کے ذریعے انیس عرب روپے سے زائد کی بچت تجویز ہے اور سرویس ڈیلیوری ایکسپنڈیچرز میں بھی دس عرب روپے سے زائد کی کمی کی گئی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقامی حکومتوں کے بجٹ میں دس عرب روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے جناب سپیکر اب میں اس موضوع زمان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جیسا کہ میں ترقیاتی پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں تاہام ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم پہلے سے جاری منصوبوں کو ترجیح بنیادوں پر مکمل کریں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے مجبوئی طور پر تین سو سنتیس ارب روپے کی رقم مختص کی جاری ہے اس ترقیاتی پروگرام میں ستانوے ارب چھاسٹھ کروڑ روپے سوشل سیکٹر ستتر ارب چھاسی کروڑ روپے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سترہ ارب بینتیس کروڑ روپے پروڈکشن سیکٹر پنتالیس ارب اٹھتیس کروڑ روپے سروسز سیکٹر اکاون ارب چوبیس کروڑ روپے دیگر شعبہ جات ستائیس ارب پچاس کروڑ روپے سوشل سپیشل پروگرام اور پچیس ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں رکھے گئے ہیں محسود محدود وسائل کے چیلنج سے نمٹنے اور سوبے کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے انوویٹیو فائننسنگ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آثورٹی کا قیام عمل میں لائی گیا ہے اور آئندہ مالی سال میں اس آثورٹی کے تحت ایک سو پینتیس ارب روپے کی لاغت کے میگا میٹرز کی فرامی اور راول پنڈی رنگ روڈ جیسے بڑے منصوبے سامل ہیں انیل سی کے تعاون سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دس اشاریہ چار ارب روپے روپے کی لاغت سے ایس ایس تھری رنگ روڈ منصوبے پر حالیہ مہائزے کی تکمیل اور اس پر فوری بنیادوں پر کم کے آغاز اس زمن میں اہم سنگ میل کی ایسیت رکھتا ہے میں یہاں ایوان کی توجہ ایک اہم اعلان کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ پی 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 پروجیکٹ کے تحت چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبے تو انتہائی اہمیت کی پیش نظر اس شعبے کو آئندہ پان سال کے لیے سیلز ٹیکس آن سرویسز سے مکمل استثناء حاصل ہوگا جناب سپیکر ہماری کوشش ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایسے اقدامات اور منصوبے لائے جائیں جن سے عوام کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ باعزت روزگار کے مواقع مویسر ہوں صوبے بھر میں مزدور طبقے کی بہتری کے لیے لیبر انٹینسیف پروگرام سٹکچر کیے گئے ہیں اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پندرہ عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انٹرپرائز سیکٹر ہمیشہ قلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے اس شعبے میں ٹیکس اگزیمشنز کے علاوہ ایک نئی جدت رولر انٹرپرائز کا فروغ بھی شامل ہے اس سلسلے میں مارک سبسیڈی کے علاوہ گیرنٹی کریڈٹ گیرنٹی سکریم بھی متعرف کروائی جائے گی مزید شعبے میں ضروری اصلاحات بھی کروائی جائیں گی مجموعی طور پر ایم ای سی بی شعبے کے لیے آٹھ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں حکومت کی اس انٹرونشن سے مارکٹ میں مجموعی طور پر رقم کا تقریبا چار سے پانچ گنا زیادہ کیپٹل انجیکشن متوقع ہے اس آولپور انڈسٹریل اسٹیٹ اسی طرح فیصلہ آباد اور دہور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی منصوبے کی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا تاکہ جلد از جلد معاشی اور سنتی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کاروبار میں آسانی کے لیے بھی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر نوجوانوں کی فنی تربیت اور معاشی سرگرمیوں میں بھرپور شمولیت کے لیے ٹیف ٹاک کے لیے مجموعی طور پر چھ ارب ستاسی کروڑ روپے کی رقم مختص کی جاگ رہی ہے جس کے تحت ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت میں ہنرمن نوجوان پروگرام شروع کیا جائے گا اس پروگرام میں نئے کورسز کا اجراء فنی تربیت کے مختلف پروگرام اور آن لائن کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے اس طرح سکل ڈیولپنٹ پروگرام کے لیے چار ارب نوے کروڑ معاشرے کے غریب طبقے کی بحالی ہمیشہ سے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے سوشل پروٹیکشن آثورٹی کے لیے تقریباً چار ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جس پنجاب احساس پروگرام پر کیا جانے والا کام اس پروگرام کے تحت باہمت بزرگ فنکاروں کے لیے صلح فن خواجہ سراؤں کے لیے مساوات پروگرام تیضاب گردی سے متاثرہ عورتوں کے لیے نئے زندگی پروگرام بیواؤں اور یتیموں کے لیے سر پرست پروگرام جیسے پروگرام شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیویلین شہدہ کے لیے خراج شہدہ پروگرام بھی آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر سوشل ویلفیر کے لیے ہر ڈیویجنل ہیڈ پورٹر پر پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے لاہور اور راول پنڈی میں دو نئے مراکس قائم دس ازلا بہاول نگر بہاول پور رہی میار خان ڈی جی خان راجن پور لیہ بھکر خوشاب میاوالی میں ساؤت پنجاب پورٹی ایویلیشن پروگرام کے تحت غربت میں کمی اور روزگار کی فرامی کے لیے دو عرب روپے سے زائد مالیت کے مختلف منصوبے مکمل کیے جائیں گے غریب خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کے نو ازلا ویہاڑی چنیوٹ سرگودہ پاک پتن خان وال اکار ملتان شیخ پورا اور راول پنڈی میں ویمن انکم جنریشن اینڈ سیلف ریلائنس پروژیک شروع کیا جا رہا ہے جس کے لیے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی جا جناب سپیکر جبکہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسپنٹ پروگرام کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت جو خط غربت لکیر سے نیچے رہنے والی ہماری پنجاب کی عوام ہے اس کے لیے ہم نے پانچ ارب چھتیس کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے جناب سپیکر جنوبی پنجاب کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا عوام سے ایک وعدہ ہے میں نے ابھی جنوبی پنجاب کے لیے محض کردہ چند منصوبوں کا ذکر کیا ہے اور آگے بھی اپنے تقریر میں کچھ اور کروں گا مگر ان علاقوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا ازالہ ممکن کرنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک ایڈشنل چیف سیکیٹری اور ایڈشنل آئی جی پوسٹ کی سامیہ کر دی گئی ہیں اور یکوم جولائی سے یہ افسران اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں گے مزید بارہ سولہ محقوں پر مشتمل سیکیٹریٹ کے قیام کے لیے تمام ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ارب پچاس کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں یہ پاکستان تیریک انصاف کی حکومت کا عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے مجبوئی طور پر دو سو چوراسی ارب بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں کرنٹ اخراجات کے لیے دو سو پچاس ارب ستر کرو روپے جبکہ ترقی آتی اخراجات کے لیے تیتیس ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے صحت کے شعبے پر خاصہ دباؤ ہے تاہم حکومت اپنے تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اس وبا پر کابو پانے تین ارب روپے سے بڑھا کر چھبیس ارب پر لے گئی ہے جناب سپیکر میک مائی سپیشلائی ہیلتھ کے اگلے مالی سال میں چھ ارب سے زائد کی لاغت سے جن منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا ان میں ڈی جی خان گجران والا اور سائی وال کے ڈی ایج ملتان مادر اینڈ چائل بلوک سر گنگا رام اپ گریڈیشن آف ریڈیالوجی سپیشلائیز ڈیپارٹمنٹ سرویسز ہسپیٹل لاہور چلرن ہسپیٹل لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پیڈی آٹرک کارڈیالوجی آنڈ کارڈی ایک سیجری کا قیام جیسے منصوبے بھی شامل ہیں پنجاب کے پاسماندہ علاقوں بشمول جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہاول پور وکٹوریا ہسپیٹل میں تھلسیمیا یونٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن جیسے منصوبے بھی شامل ہیں اس طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لہور انسٹیٹیوٹ آف کٹنی آنڈ لیور میں ضروری صلیحات کی فرامی بھی یقینی بنائی جائے گی جناب سپیکر ہیلس سیکٹر ڈیلیوری کے لیے سب سے اہم جز ہیومن ریسورس ہوتا ہے ہم نے پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجبوئی طور پر بارہ ہزار سے زائد سامیوں پر بھرتیاں مکمل کی ہیں جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو بہت حد تک پورا کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ افرادی قوت سرویس ڈیلیوری کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جناب سپیکر میں یہاں حکومت پنجاب کے صحت انصاف کارڈ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جس نے ہیلتھ کیر کی سہولیات کا حصول آسان بنا دیا ہے اس پروگرام کے دائرہ کار پورے صوبے تک پھلا دیا گیا ہے اور صحت انصاف کارڈ اس وقت تک پنجاب کے چھتیس ازلا میں تقریبا پچاس لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں بارہ عرب روپے کی ختیم رقم مختص کی گئی ہے جناب سپیکر میک مائس پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی ترقیاتی بجٹ کے لیے گیارہ عرب چھتالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے پاسباندہ علاقوں میں واقعی ڈی ایچ کی ہسپٹلز کی اپگریڈیشنز نئے مدر اینڈ چائل ہسپٹلز کا قیام اور تمام ڈی ایچ کیوز اور پندرہ ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی رہوی ایمپنگ کے پروگرام جیسے منصوبے شامل ہیں مزید بارہ ٹی بی ایڈز ہیپٹائٹس کے کنٹرول اور کرونا کی روک تھام کے لیے ایک جامع پروگرام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر ہیلتھ انیشیٹیف کے تحت سوبے میں ایک سو چھانوے بنیادی مراکز صحت کو دن رات چوبیس ٹوئنٹی فور سیون آپ ریشنل رکھنے کے لیے ایک عرب کی خطیر رقم سے ان کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے انٹیگریٹیڈ ری پروڈکشن میٹرنل نیوبورن چائل ہیلتھ اور نیوٹریشن پروگرام کے لیے ایک عرب ستر کروڑ روپے مقدس کیے گئے ہیں ٹی ایچ کی ہسپٹلز میں ایمرجنسی اور ٹراما سینٹرز کی فرامی اور مسلسل اپگریڈیشن کا عمل ہماری حکومت کی ترجیحات کا لازمی جزو ہے آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجبوعی طور پر 391 عرب سے رقم مختص کی جا رہی ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مجبوعی طور پر 350 عرب 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے 27 عرب 60 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں اس بجٹ سے پانچ لاکھ کے لیے 13 عرب 50 کروڑ اور دانش سکول کی تعلیم اخراجات کے لیے تین عرب روپے رکھے گئے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈل کے تحت پیف اور پیما کے لیے 22 عرب روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ سکولوں کی اپگرڈیشن اضافی کلاس روم کمپیوٹر شامل کی گئی ہے یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکاری حکومت پہلی ہے جس نے تمام اضلاع میں 1227 الیمنٹری سکول کو ہائی سکول میں اپگریڈ کر چکی ہے جناب سپیکر اس طرح آلہ تحرین کے فروغ میں سلسلے میں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لئے مجبوئی طور پر 37 ارب 56 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے جس میں تین ارب نوے کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں اہم منصوبہ جات میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں ساتھ نئی یونیورسٹیوں کا قیام اور موجودہ یونیورسٹیز میں ضروری سہولیات کی فرامی کے منصوبے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستحق اور ذہین طلبہ اور طلبات میں تعلیمی وظائف کی فرامی اور وزیر اعلی میرٹ سکولرشی پروگرام کے لئے بھی رقم مختص کی جا رہی ہے اس طرح لٹرسی اور غیر رسمی تعلیم کے لئے مجبوئی طور پر تین عرب روپے اور سپیشل ایڈوکیشن شعبے کے لئے مجبوئی طور پر اسی کروڑ روپے سے کی زائد رقم مختص کی جاری ہے جناب سپیکر زراد کے شعبے میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ٹیڈی دل کا حملہ ہے حکومت پنجاب اس چیلنج سے نبٹنے کے لئے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اہم اقتعامات اٹھا رہی ہے لوکسٹ اور دیگر قدرتی اور نگائی آفتوں سے نبٹنے کے لئے مجبوئی طور پر چار عرب روپے سے زائد رقم مختص کی جانے کی تجویز ہے اس میں سے ایک عرب جا رہی ہے اس بجٹ سے خادوں اور بیجوں پر سبسیڈیز اور فارم ایکنائزیشن وارٹر کورسز کی لائننگ اور شمسی طوانائی سے چلنے والے ڈرپ اینڈ ایریگش ان سپنکلر سسٹم جیسے منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے وزیر آزم کے زراعت امرجنسی پروگرام برائے زرعی جناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک ارب سکسٹی ایٹ کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں گندم کی خریداری کے لیے آئندہ مالی سال میں فور دپارٹمنٹ کے لیے تین سو اکتیس ارب نوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں یاد رہے کہ روان مالی سال میں بھی حکومت پنجاب نے اپنے گندم کا چار اشاریہ پانچ ملین میٹرک ٹن کا تاریخی بجٹ حاصل تارگیٹ حاصل کیا ہے حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب اور برانی علاقہ جات کی ترقی کے لیے ستر کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جس کے تحت چھوٹے ڈیم تالاب کونوں کی تعمیر ایجنسی برائے ترقی برانی علاقہ آباد چولستان ڈیولپ انڈ آثورٹی کے ماسٹر پلین بنانے کے لیے فیزی بلیٹی سٹڈی اور کسانوں کے لیے ایریگیشن سسٹم کے منصوبے شامل ہیں جناب سپیکر روپے کی رقم مختص کی ہے اس شعبے میں حکومتی سرمایہ کاری اور حوصلہ وزائی سیوام الناس کو ایک بڑی تعداد کو معاشی تحفظ میسر آئے گا جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان کے گرین پاکستان سنامی پروگرام کے تحت حکومت پنجاب بھی صوبے بھر میں سرسبز انقلاب لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ جنگلات کے لیے مجموعی طور پر آٹھ ارب تہتر کرو روپے کی رقم مختص کی جاری ہے جس میں سے ایک طرف تو شجر کاری کو فروغ دیا جائے گا تو دوسری طرف بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری وں مدد سے تقریباً بتیس ارب روپے کی لاغت سے پنجاب سٹیز پروگرام بھی جاری ہے اس پروگرام کے تحت مرید کے وزیر آباد گوجرہ جڑا جنگ کمالیا اکارا بہاول نگر بورے والا خانے وال وہاڑی کوٹ اددو ڈسکا حافظہ با جیلم کاموکی کی ماسٹر اہم منصوبہ جات کی تکمیل کی جائے گی پنجاب حکومت نے بلدیاتی سطح پر پنجاب مینسپل سرویسز پروگرام تئیس ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت سے شروع کیا ہے تاکہ بنیادی بلدیاتی سہولیات کی فرامی میں بہتری لائے جائے جناب سپیکر حکومت پنجاب نے لینڈ ریونی آثورٹی کے زیر اعتمام قانون گوہی کی سطح پر دو ارب چودہ کروڑ روپے کی لاغت سے زری ارازی سینٹرز کی قیام کے منصوبے کے لیے چھتالیس ارب روپے کی لاغت کی رقم مقتص کی گئی ہے جس کی وجہ سے صرف وز ڈیلیوری میں مزید بہتری اور سہولت پیدا ہوگی ہماری حکومت کو سستے نرخوں پر ضروری اشیا کی فرامی کا ارادہ رکھتی ہے اس مقصد کے لیے سستے موڈل بزار اور نیٹ ورک کے دائرہ کار کو ہر تحصیل کی سطح تک پہنچانا ہماری اولین ترجی ہے تاکہ مصنوعی طور پر جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کو کم کیا جائے پنجاب کے باقی 62 تحصیلوں میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آغاز کے لیے چار عرب سولہ کرو روپے اور باقی ستائیس ازلاوے موٹر سائیکل ایمبولنس کا آغاز ایک عرب کرو روپے کی لاغت سے کیا جا رہا ہے جب کہ سیف سٹی آثورٹی کے پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کنٹرول سینٹر راولپنڈی مرکز کے نو عرب کرو نو عرب تئیس کرو روپے لاغت کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے کے لیے اس بجٹ میں فرڈرل حکومت نے تیس عرب روپے کا ایک مثالی پیکج اناؤنس کیا ہے صوبہ پنجاب ایک عرب کی رقم اس کے لیے مختص کی ہے جس کو کنسٹرکشن انڈسٹری اور ہاؤزنگ کی طرف پیش رفت ہوتے ہوئے دوبارہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے پنجاب حکومت نے ایک جام حکمت عملی کے تحت صاف پانی کی فرامی کے لیے آب پاک تشکیل دی ہے اس اثورٹی کے لیے دو ارب پچاس کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور فیصل آباد گجران والا ملتان اور آول صوبہ پنجاب میں سٹکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے پچھلے سال نیا پاکستان منزل آسان رورل اکسیسیبیلیٹی پروگرام شروع کروایا گیا تھا جس کا فیس وان کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اس پروگرام کے لیے پندرہ عرب روپے مالیت کے دوسرے مرالے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں دس عرب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے اس پروگرام پر عمل درامت سے ایک طرف لوگوں کو روزگار کے مواقع مویسر ہوں گے اور دوسری طرف کسانوں کو منڈیوں تک آسان رسائی کے ساتھ دہی علاقوں میں عام دور رفت کے بہتر ذرائع بھی مویسر ہوں گے اس سال ایک نیا پروگرام پنجاب آرٹیریل روڈز امپروومنٹ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے ہم اہم سڑکوں کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے ساتھ منسلک کر کے ذریعہ عام دور رفت میں زین چوکی والا سے بھارتی روڈ کی بہالی اور مغدوم پور سے سالم انٹر چینج تک روڈ کی تعمیر شامل ہے ہم نے تمام دیولپمنٹ آثورٹیز بالخصوص لاہور دیولپمنٹ آثورٹی کو پابند کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بہالی کو اپنے ترقیاتی منصوبوں میں مستقل بنیادوں پر شامل کریں اور ترقیاتی کاموں کا تسلسل بلا کسی سٹوپج کے چلتا رہے جناب سپیکر محکمہ اپاشی کو سنتیس ارب چالیس کروڑ روپے کی رکم مہیا کی جا رہی ہے اپاشی کے شعبے میں چند اہم منصوبوں میں اسلام بیراج کی بحالی اور توسی جلال پر کنال کی تعمیر اور تریمو بیراج اور اس سے منصل ایک تین نہروں کی بحالی اور توسیم شامل ہے چھے ارب چھبیس کروڑ روپے کی لاغت سے گریٹر تھر کنال کا منصوبہ جس میں خوش حال خوش بکر لئیہ اور جھنگ کے ازلا محلقہ علاقے شامل ہیں ان کی زمینوں کو ذرخیز بنایا جائے گا یہ بہت بھی باعث اتپنان ہے کہ پنجاب حکومت نے پروینچل وارٹر پالیسی اور وارٹر ایک 2019 نافذ کر دیا ہے اس ایکٹ کے نافذ کے بعد صوبے میں وارٹر منجمنٹ اور کانزرویشن کو بہتر بنایا جا سکے گا جناب سپیکر حکومت نے سیاد کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کی ہے جس کے تحت حکومت پنجاب نے سیاد ٹورزم کے سپورٹ کو ڈیولپ کرے گی اور اس میں خاص طور پر ریلیجس ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اس مقصد کے لیے دو عرب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں اپنی اس بجٹ تقریر کے اختتام پر ان تمام ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف زلی انتظامیہ پولیس رسکیو ون ون ٹو ٹو پاک فوج کے نوجوانوں میڈیا رپورٹرز اور ان تمام دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بلواسطہ یا بلاواسطہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کے صد باب کے لئے کوشہ ہیں میں محکمہ خزانہ اور پی اینڈی بورٹ کے افسران اور عملہ کو بھی شکریہ داد کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس بجٹ کی تیاری کو پایا تکمیل تک پہنچایا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز عرقین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس مشکل اور پر عشوب دور میں ایک قومی جذبہ اتحاد و یقجیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور صوبے کے عوام کی داد رسی کریں ہمیں ہر قسم کی ذاتی تاثبات اور مفادات سے بالاتر ہو کر ان مشکل حالات میں عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دینی چاہیے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ ہم اس ازمائش کا مل کر سامنا کریں گے اور سرخروع ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ دار اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پنجاب اسمبلی کا بجٹ دوہزار بیس اکیس پیش کر دیا گیا ہے پنجاب کا حاشم جوان بخت وزیر خزانہ سبائی وزیر خزانہ پنجاب بجٹ پیش کر رہے تو ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا اہد تھا کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دیں گے یہ مشکل وقت ہے یک جہتی کا متقاضی ہے وزیراعظم عمران خان نے ہی ملکی مفاد کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھا پاکستان کے معاشی اداروں کے علاوہ عالمی اداروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کرونا فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لیے ایک اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں عوام الناس کی شمولیت کو ترجیح دی گئی ہے غریب پرور بجٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن حالات بہت مشکل ہیں پاکستان کی معیشت کرونا کی وبا سے پہلے پنجاب کی معیشت بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ ترقی کر رہی تھی حکومت نے غریب طبقی کے لیے احساس کیش پروگرم کا آغاز کیا ہے اور بیشتر اداروں میں بچت کی پالیسی پر بھی عمل پہرا ہے پنجاب فینانس بل منسٹر فار فینانس می لے دا امینڈمنٹس سبائی وزیر خزانہ حاشم جواں بخت نے پنجاب کا بجٹ دو ہزار بیس اکیس جو ہے پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بجٹ کی تیاری میں عوام الناس کی شمولیت کو ترجیح دی گئی ہے